دیکھیں فرینڈز کتنی اچھی اور کتنی سوادشت خیر بنی ہیں یہ میں نے آج اس میں ایک نیا فلیور دیا ہے نہ میں نے الائچی ڈالی ہے اور نہ میں نے کیسر ڈالا ہے اسے میں نے ترسی کے پتوں سے بنائی ہے اس کا فلیور دیا ہے یہ کھانے میں بہت سوادشت لگتی ہے ہلو فرینڈز کے وائی ریسپیجن آپ کا سواگت ہے آج ہم بنا رہے ہیں چاول کی خیر اس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ اور پچاس کرام چاول لیا ہے جس کو میں نے پندر سے بیس منٹ کے لئے پانے میں بھگو کے رکھ دیا تھا دھونے کے بعد اب ہم نے چاول کو ٹودھ میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم سم گیس پہ گیس ہمیں تیج شروع میں تیج کر کے اوال آرنے کے بعد گیس کو ہم میڈیم کر دیں گے اور اس کو سم گیس پہ ہی ہمیں بنانا ہے خیر جتنی سم گیس پہ مدی ماج میں بنے گی اتنے ہی سوادشت بنے گی یہ کھانے میں بہت اچھی بنتی ہے آپ کبھی کسی اوپشن پہ کسی تیوار پہ کسی بھی جب بھی آپ کا مان کرے آپ اس طرح سے کھیر بنا کے کھان سکتے ہیں اس کھیر میں بلکل مارکہ سوادشت میں سادہ سیمپل طریقے سے بنا رہی ہوں کوئی زیادہ جھنجڑوازیں نہیں کر رہی ہوں کھیر میں ہماری اوال آ گیا ہے اب اس کو ہم چلاتے ہوئے اس کو ہم کڑا دودھ کر لیں گے اس کا ہم اس میں دودھ میں چینی پہلے نہیں ڈالیں گے اگر آپ پہلے چینی ڈال دیں گے تو آپ کا چاول گلے گا نہیں اور کھیر اچھی نہیں بنے گی دیکھیں اب یہ گاڑی ہو گئی ہے اب اس کو ہم چلائیں گے اور اس میں تھوڑا سا دودھ میں اور ڈالوں گی کیونکہ ہم ایک ساتھ دودھ نہیں ڈالیں گے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالا ہے نہیں تو نکلنے کا چاول دودھ کا جادے رہتا ہے جب ہم جادے دودھ ڈال دیتے ہیں سب تو دودھ نکل جاتا ہے باہر چاول کی کھیر کا نام سنتے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے بھارت میں تیوہار اور خوشی کے موقع پر کھیر بنائی جاتی ہے کھیر ایک بہت ہی لوک پریئے مٹھائی ہے اور اسے تھنڈا کر کے آپ جتنا کھائیں گے اتنی اچھی لگے گی گرم گرم اتنی اچھی نہیں لگے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گرم بھی کھا سکتے ہیں تھنڈا بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو گھوڑتے ہیں ہم اس کے چاول کو تھوڑ سا مہین کر لیں گے اور ہمیں دودھ روک روک کے ڈالنا ہے ایک ساتھ ہمیں اس میں دودھ نہیں ڈالنا ہے میں اپنی ممی کے ہاتھ کا جیسے بناتی ہیں بیسی ہی آپ کو بتا رہی ہوں اسے ٹپس سے آپ بنائیے اس طرح سے آپ کو پاکئی میں بہت اچھی کھیر بنے گی آپ کی اور ہم اس میں سو گرام قریب چین ڈالیں گے جتنا چاول ہے اس کی دونی ہم چین ہی ڈالیں گے جس گ کے دونتے ہیں جیسا آپ کم کھانا چاہتے ہیں کم ڈال سکتے ہیں زیادہ کھانا چاہتے ہیں درائی فورس ڈال رہی ہوں یہ میں نےed رائی فورس me چوب کر کے آپ کو نیر单ا درائی فورسoul پسند ہیں اپنے سواثین آنسار ڈال سکتے ہیں ڈھی بہ البت ڈال ہی گرام oni ہمیں ڈال کرے ہیں تھوڑا س buck جبوں ڈال لیا ہے بتا ریعت چھاتے ہیں تو آپ ڈال لیجئے نتشکی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی میں اس میں کسمس ڈال لئی ہوں یہ ہمیں بعد میں ڈال لئی ہے پہلے نہیں ڈال لئے اگر پہلے ڈال لیں گے تو دودھ پھٹنے کا چانس رہتا ہے یہ ہمیں کاجو لئیے ہیں تھوڑے سے کچھ میں کاجو چوب کر کے ڈال لئی ہوں اس میں چینی ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو دس منٹ کے لئے یا پانچ منٹ کے لئے آپ کو پکانا ہے چینی پانی چھوڑ گیتی ہے اور نہیں تو آپ کے کھر اچھی نہیں بنے گی کیوں پنیلی پنیلی سی ہو جائے گی یہ میں کچھ پستہ لے رہی ہوں یہ بھی میں اس میں ڈال لیں چوب کر کے آپ کے پاس جو بھی ڈائی فورٹس ہیں آپ جو بھی پسند کرتے ہیں آپ وہ ڈائی فورٹس ڈال سکتے ہیں میں جو پسند کر رہی ہوں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بینہ ڈائی فورٹس کے بھی آپ بنا سکتے ہیں کچھ میں اس میں چرونجی ڈال رہی ہوں اس کا سوات اس سے بہت اچھا آتا ہے اور کھیر بہت ہی اچھی کھانے میں لگتی ہے آپ کسی تہوار پہ آپ کسی فیورٹ پارٹی پہ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں کبھی بھی کیونکہ ہر ایک آدمے کو اچھی لگتی ہے اور آپ عید وغیرہ پہ یا آپ دیوالی پہ نو درگوں میں نومی پہ آپ کبھی بھی بنا کر بھائی دوچ پہ کبھی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ سبھی کو بہت بہت پسند آتی ہے میں آپ کو کچھ ٹیپس بتاتی ہوں ایک نمبر ون ہمیں فل کریم فیٹ دود چاہیے اس کے لئے نمبر دو دود میں چاول ہمیں سو گرام یا پچاس گرام کیونکہ ماترہ میں چاہیے اور چاول کو پندہ منٹ پہلے بھی ہو دینا دھو کے دھونا بعد میں نہیں ہے پہلے دھونا ہے کیونکہ اس کا سٹارچ میں نکالنا نہیں ہے نمبر تین ہمیں چینی بعد میں ہی ڈال لی ہیں پہلے نہیں ڈال لی ہیں نمبر چار بھاری تلی کا برطن لینا ہے ہلکی تلی کا برطن لینا اس سے تلی میں لگنے کا چانس زیادہ رہتے ہیں نمبر پانچ تلسی کے پتے ہمیں بیچ میں ڈال لے ہیں شروع میں نہیں ڈال لے ہیں اینڈ میں ڈال لے ہیں جب ہماری کھیر آدھی بن کے تیار ہو جائے ٹھ closed گاٹ ڈال لے ہیں ڈال لے ہیں سید technologicalین ڈال لن کو ڈال لی سر ب enclosure چون ساکر Savح전 والاali بų ڈال لے ہیں